پاکستان کی عوام سیاسی رسہ کشی سیاسی انتشار اور عوام کے اندر ڈپریشن پریشر اور اسی طرح سے عوام کے اندر مایوسی بڑھتی جا رہی ہے ناظرین کام پچھلے تین مہینوں سے پاکستان پوری دنیا کے اندر تماشا بنا ہوا ہے پاکستان جو آج سے تین مہینے پہلے ایک خوشحال ملک تھا ایک ترقی کرنے والا ملک تھا ترقی کے سفر پر روا دوا تھا اور پاکستان کی لوگ مثالیں دیتے تھے کہ پاکستان لوگ غیرت مند بھی ہیں کہ جب کبھی اسلام پر یا جب کبھی مسلمانوں پر کوئی بات آئے تو پاکستان سب سے پہلے آواز بلند کرتا ہے اس ملک کی مثالیں جو آج سے تین مہینے پہلے دی جاتی تھی لیکن آج اس ملک کے حوالے سے جگہسائی ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اندر امریکی غلام حکمران بن گئے ہیں پاکستان کے دوست ملک بھی نراز ہو گئے ہیں کہ ہم نے کیسے دوست پالے کہ جو دوستی ہمارے ساتھ رکھتے ہیں اور یارانیں ان کے ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں چائنہ نے پاکستان سے اس قدر غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آپ کو پیسے دیے ہیں ہمارے پیسے واپس کرو آپ نے امریکہ جیسے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملایا جو ہمارے اور تائیوان کے بیچ جنگ کروانا چاہتا ہے جو ہمیں دنیا سے نکالنا چاہتا ہے ختم کرنا چاہتا ہے آپ اس امریکہ کے سامنے لیٹ گئے اس امریکہ کے سامنے آپ نے دوستی کر لی یہ چائنہ کی جانب سے پاکستان کو پیغام دیا گیا ہے سعودی عرب نے پاکستان کو تماشا مارا شہباز شریف کی حکومت جسے امپورٹڈ سرکار کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ایک ریال بھی نہیں دے سکتے ہیں آپ تو امریکہ کے سامنے ایسے لیٹے کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ آپ بھی یہ سلوک کریں گے اور ترکی کی جانب سے اور اسی طرح سے روس کی جانب سے بھی اس امپورٹڈ سرکار کو غلاموں کی حکومت کو تماشے مارے گئے ہیں اب یہ لوگ بھی ایک مانگنے ایران گئے ہوئے ہیں وزیر خارجہ جو امپورٹڈ سرکار میں ہے بلاول زرداری یہ ایران کے وزر پر گیا کہ آپ ہی ہماری مدد کر دیں آپ ہی ہمیں کچھ پیسے دے دیں لیکن ایران نے بھی تماشا مارا اور کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں آپ نے ہمارے دشمن امریکہ کے ساتھ آج جو ابھی میں جس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تازہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر پچاس سے ساٹھ روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور بجلی کی قیمتیں پہلے ہی بیس روپے تک بڑھائی جا چکی ہیں لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے ہوتی ہیں یہ جو میں آپ کے سامنے ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں یہ بھی بساوقات بجلی نہیں ہوتی ہے تو اس دوران جو بیک اپ ہے ہمارے پاس اس کے ذریعے سے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمام کے تمام ادارے مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں آئین کی اتنی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں اڑائی گئیں گویا کہ پاکستان کی عوام عملن اب یہ کہہ رہی ہے یہاں حکمرانی سیاستدانوں کی نہیں ہے یہاں پارلیمنٹ کی کوئی بالا دستی نہیں ہے یہاں پر عوام کی رائے کا کوئی احترام نہیں ہے عوام چوروں کو نہیں مانتی ہیں امپورٹڈ سرکار کو نہیں مانتی ہے اس کے باوجود بھی ان کو مسلط کیا ہوا ہے اور جو اشارے ہیں جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ ایک جانوری نہیں ہے اور جو لوگ ان کو لائے ہیں انہوں نے بھی رسے قصد دیئے ہیں کہ تم نے بھاگنا نہیں ہے تم نے یہی رہنا ہے اور ہم ہر طرح سے لڑیں گے تو عملن پاکستان کی عوام کی رائے کو ایک طرح سے مس کر دیا گیا ہے اور عوام کو ایک طرح سے عذیتوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور اس قدر حالات یہ لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب کر دیں بجلی پاکستان کے اندر صرف ایک گھنٹہ ملے آٹا لوگوں کو کھانے کے لیے نہ ملے گھی لوگوں کو کھانے کے لیے نہ ملے بجلی کے علاوہ پیٹول لوگوں کو پیٹول کے بارے میں صرف باتیں ہوں کہ ہاں پیٹول بھی ہوا کرتا تھا کس سے کہانی بن جائے اس طرح کے حالات کرنے کے بعد جب ملک ابتر ہو جائے گا خانہ جنگی کی دلدل میں دھس جائے گا پھر یہ لوگ ڈیل کریں گے کیا ڈیل کریں گے کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہوتے ہیں ایٹمی پروگرام ختم کرتے ہیں آپ ہمیں پیسے دے دیں آپ ہمیں پیٹول کے کچھ جہاز بھیج دیں آپ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں ہمیں ایٹمم نہیں چاہیے یہ حالات اس ملک کے اندر امریکہ کی سادش کے بعد کروائے جا رہے ہیں اور یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں کی یہ رائے ہیں میں انہیں احمق کہتا ہوں یا وہ جاہل ہیں اندھیروں کے اندر ہیں یا وہ بغص اور اناد کے اندر مبتلا ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے پاکستانوں کچھ نہیں ہو سکتا ہے ناظرین کام یہی باتیں عراق بھی کہا کرتا تھا عراق کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ امریکہ کبھی حملہ نہیں کر سکتا ہے آج جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ امریکہ نے رجیم چینج کی ہے وہ مانتے نہیں ہیں ان کے دماغوں کے اندر کچھ لوگ ہیں یہ زیادہ نہیں ہے نوے فیصد عوام تو سمجھ چکی ہے کہ امریکہ نے سادش کی ہے امریکہ نے پاکستان کے اندر ایک ہستی مسکراتی حکومت کو یا ہستے مسکراتے ملکو جار دیئے ہیں لوگ سب جانتے ہیں کچھ لوگوں کی دماغوں میں بھوسہ بھرا ہوا ہے وہ شاید نہ مانے لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو یا تو ان کی آنکھیں بند ہیں یا ان کو نظر نہیں آتا ہے یا بغس کی پٹی ان کی آنکھوں پر چڑی ہوئی ہے بھارہ ناظرین اکرام لا لگ چکے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی خود مختار حیثیت ختم کر دی گئی ہے محکمہ قانون کے ماتحد کر دی گئی ہے دو دن پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش نہ ہو سکا تو حکومت نے سپیکر اور سیکرٹی اسمبلی کے اختیارات محدود کر دیئے پنجاب قبینا کی سفارش پر گورنر پنجاب نے تین آرڈینس جاری کر دیئے جن کے تحت سرکاری افسران کو سزا دینے کا سپیکر کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا ہے گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحد کرنے کا آرڈینس جاری کر دیا حکومت پنجاب نے پنجاب اسمبلی کو محکمہ قانون کا سپیشل انسٹیٹیوٹ بنا دیا پنجاب قبینا کی سفارش پر گورنر پنجاب نے سیکرٹی اسمبلی کے لا محدود اختیارات ختم کر کے گزٹ نوٹیفکیشن جاری کرنے کا اختیار سیکرٹی قانون کو دینے کا آرڈینس جاری کر دیا عطا تارڈ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اب اجلاس بلانے کا نوٹیفکیشن سیکرٹی قانون جاری کریں گے اور اجلاس کو نوٹیفائی اور ڈی نوٹیفائی کرنا سیکرٹی اسمبلی کے اختیار ہوگا پرویز الہی کو دعوت دیتا ہوں وہ ایوان اقبال آکر ہمارے اجلاس کی صدارت کریں سیکرٹی قانون احمد رضا سرور نے سیکرٹی اسمبلی کی حصے سے اختیارات سنبھال لیے اور اسمبلی سیکرٹیر کو ایوان اقبال میں پہنچنے کی ہدایت کر دی دوسری جانب تحریک انصاف اور مسلمی کاف کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی نے پنجاب اسمبلی کی خودمختار حیثیت ختم کرنے کے آرڈینرز کو مسترد کر دیا اجلاس نے آرڈینرز کے خلاف ضروری قانون سازی کا بھی احلان کر دیا سپیکر پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب اسمبلی خودمختار ادارہ ہے اسے کسی محکمے کے سیکرٹی کے ماتحط نہیں کر سکتے آج کے اجلاس میں سپیکر اور اسمبلی کے اختیارات سلب کرنے کی خلاف بھی قانون سازی ہوگی تحریک انصاف اور مسلمی کاف نے اپنے عراقین کو ایوان اقبال میں حکومتی جلاس میں جانے سے روک دیا تحریک انصاف نے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری سمیت پارٹی کے تمام ارکان پنجاب اسمبلی کو مراسلہ جاری کر دیا پنجاب اسمبلی کے علاوہ کسی اور جگہ ہونے والی جلاس میں شرکت نہ کی جائے یہ ہے ناظرین اکرام پاکستان کے سب سے بڑے صوبے جس کی عبادی تیرہ چودہ کروڑ ہے اس کی صورتحال جہاں پر ایک ایسا شخص مسلط ہے جس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے یعنی آپ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر حمزہ شہباز کے اوپر جو شہباز شریف کا بیٹا ہے وہ مجرم ہے اس کے اوپر زمانت پر وہ شخص رہا ہے باپ بھی زمانت پر ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور بیٹا بھی دونوں زمانتوں پر ہیں چالیس ارب روپے کی کرپشن میں ہیں اور ان کے کیس سے جتنے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں سب مار دئیے گئے ہیں اور اب عدالتیں ان کی جو غیر قانونی وزیر اعالی بننے کا جو ان کا پورا پروسس تھا اس کے خلاف کیس کی سماعت نہیں کر رہا ہے وجہ کیا ہے کہ ایک شخص کے پیچھے پوری ریاست کو لگا دیا گیا ہے امریکہ کے کہنے پر پوری ریاست کو یرغمال بنا لیا گیا ہے ناشی قام اس حوالے سے عمران خان نے کیا کہا ہے عمران خان نے اس واقعے کے بعد ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب سے کرائم منسٹر کا کرپٹ بیٹا پنجاب میں ایک دھونگ انتخاب کے ذریعے غیر قانونی طور پر اقتدار پر قابض ہوا ہے پاکستان کا سب سے زیادہ عبادی والا صوبہ مکمل سیاسی انتشار کی زد میں ہے لوگ مشکلات کے شکار کسانوں کی فصلیں خطرے میں ہیں جبکہ حکومت کی بجائے ہر طرف مجرم مافیا دندناتا دکھائی دے رہا ہے پولیس اور مقام انتظامیہ اس مافیا سے مل چکے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے پرمن کارکونان، رہنماؤں اور ان کے اہل خانہ پر جبر و دہشت کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اب ان کا خیال ہے کہ وہ عوام کی منتخب قیادت کو جواب دے نہیں ہم اس انتشار اور مجرم راج کے تسلسل کی کسی طور پر اجازت نہیں دے سکتے ہیں یہ عمران خان نے اس واقعے کے بعد کہا ہے اور عمران خان نے جو کل پاکستان کے ڈی آئی ایس پی آر جنرل باور افتخار کی پریس کانفرنس ہوئی انہوں نے جو بیان دیا انٹریو کی اندر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ نے سادش نہیں کی اس کے خلاف عمران خان نے خط سپریم کورٹ کو لکھنے کا دوبارہ فیصلہ کیا ہے تاکہ پہلے صدر پاکستان نے لکھا تھا اور اب عمران خان خود بطور پارٹی کے چیئرمین ہونے کی حصیح سے بڑی پارٹی کے حصیح سے خط لکھیں گے اور سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ اوپن سامات کی جائے اگر امریکہ نے سادش نہیں کی تو عمران خان جھوٹے نکلیں گے ان کی جماعت جھوٹی نکلے گی عدالت کو ایک جوڈیشنل کمیشن بنانا چاہیے کیمرے کے سامنے ٹی وی کے سامنے پوری قوم کے سامنے وہ مراسلہ پڑھ کر سنانا چاہیے اور اس کی اوپن سامات ہونی چاہیے اور جو نیشنل کاؤنسل کمیٹی تھی اس کی جو میٹنگ تھی اس کے منٹس کو پبلک کرنا چاہیے یہی مطالبہ ناظرین اکرام آج جو عصد عمر ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے شریر مزاری کے ہمراہ اس کے اندر بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے یہ سب حقائق مراسلے کے اندر موجود تھے کہا گیا تھا کہ اگر تحریکی عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان کے لئے مشکل ہوگا انہوں نے کہا کہ سائفر میں سیدھی سیدھی پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی قومی سلامتی کمیٹی کی پہلی میٹنگ میں شریر مزاری اور میں موجود تھے سیکرٹی جنرل پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان بطور چیئرمین تحریک انصاف سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے کہ تحقیقات کی جائیں ہم چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں قومی سلامتی کا دفاع کرنا منتخب کی عادت کی بھی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے تجزیعے کو مان لیا جائے ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ قوم کا حق بنتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچا جائے شیری مزاری نے پریس کانفرس میں کہا کہ اگر یہ تحقیقات نہیں ہوں گی تو معاملہ ختم نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو عمران خان کا روز جانے کا فیصلہ سب سے مشاورت کے بعد کیا گیا تھا ہماری امریکن ایمبیسی سے ملاقات کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی امریکی سادش کا موڈل پہلے سے موجود ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہ پہلی بار نہیں کر رہا شیری مزاری نے یہ بھی کہا کہ آٹھ جون دو ہزار اکیس کو امریکہ کے سی آئی اے کے چیف پاکستان آتے ہیں ڈان اخبار کی یہ روپورٹ ہے اور پھر انیس جون کو غالباً عمران خان نے انٹریو میں کہا کہ ایبسلوٹی نوٹ امریکہ کو ہم فوج ایڈے نہیں دے سکتے ہیں تو شیری مزاری کہتی ہیں کہ ہم نے امریکہ کو فوج ایڈے دینے سے انکار کیا جس کے جواب میں یہ سادش رچائی گئی اور لندن کے اندر ملاقاتیں ہوئی امریکیوں سے اسرائیلیوں سے ان ملاقاتوں میں تیہ کیا گیا کہ عمران خان کو گرانا ہے یہ امریکہ کی باتیں نہیں مان رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جب قوم جانتی ہے تو کس طرح سے آپ طاقت کے ذریعے سے اور آپ اختیارات کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں میڈیا کو کنٹول کرتے ہیں میڈیا کو منیج کر رہے ہیں اور آپ یہاں تک کے رازم کا مفسوس کی بات یہ ہے صدر پاکستان کا خط کتنے دنوں سے لکھا ہوا پڑا ہوا ہے اس کو کھولا نہیں گیا اس پر سماعت نہیں ہوئی عمران خان نے جرم نہیں کیا تھا رات کو بارہ بجے عدالت نے لگا دی گئی کہ کہیں عمران خان آئین تو نہیں توڑا ہے اس کو پھر گرفتار کیا جائے پریزنر جو وین تھی وہ پہنچا دی گئی کیادیوں کی گاڑیاں پہنچا دی گئی یہ تو عمران خان نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا اور بڑی حکمت کا مظاہرہ کیا اور آج تک وہ خاموش ہیں اسی وجہ سے کہ یہ ملک ہمارا ہے اس میں انتشار اور فساد نہ ہو جائے لیکن اس قوم پر مسلط ہونے والے امریکی غلام اور ایجنٹ اور ان کے ہواری اور ان کے ساتھ ساز باس کرنے والے اس سے نہج تک گر چکے ہیں کہ وہ ہر حد تک جانے کیلئے تیار ہیں کہ یہ ملک چاہے بھاڑ میں جائے یہ ملک چاہے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا ہے ہمیشہ کے لئے عمران خان کو آؤٹ کرنا ہے لہٰذا ناظرین کرام پاکستان کی قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ کو سمجھیں حق کو جانے باطل کے خلاف ڈٹ جائیں ورنہ یاد رکھیں جب آپ کا ملک پہلے ٹوٹا تھا اکتر میں تو آج تک آپ روتے ہیں کہ بنگلہ دیش کیوں ٹوٹا ہم سے یاد رکھیں اگر آپ کا ایٹمی پروگرام چھن گیا تو آپ کا حشر یکرین سے بھی بتر ہوگا یکرین کے ساتھ تو پھر بھی یورپی ریاستیں کھڑی ہو گئیں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا سب کو پتہ ہے کہ آپ تو ڈالروں کے عوض سب کچھ بیچ دیتے ہیں غور کریں اس انجام سے اس عبرتناک انجام سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتی ہیں جب آپ نعمتوں کی نقدریں کرتے ہو تو نعمتیں چھن جاتی ہیں آپ کو کس بات کا معنی ہے اللہ نے آپ کو ملک دے دیئے ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کھلیام نافرمانیا کریں گے غلاموں کے ساتھ اور جو بدماش ہیں دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں ورنہ آپ کا حشر اور انجام عراق افغانستان لیبیا جیسا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہو لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان سے ڈرنا چاہیے خطرات کو بھاپنا چاہیے اور لڑنا چاہیے یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لئے میرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا بھی فالو کر لیں اور اسی طرح سے ہمارے ویڈس اپ کے نمبروں پر میسیج کر کے ہمارے گروپوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں وہاں بھی آپ کا اپ ڈیٹس اور معلومات ملیں گی آپ تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ